اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولیشنز کی طرف سے پریسٹا شاپ کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز میں خوش امدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اپنی پروڈکٹس کے لیے ایٹریبیوٹس اور فیچرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پریسٹا شاپ کے اندر ایٹریبیوٹس اور فیچرز کیا چیز ہوتی ہیں ان کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ہم اپنی پروڈکٹس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم صرف اور صرف دیکھیں گے کہ اٹریبیوٹس کیا ہوتی ہیں فیچرز کیا ہوتی ہیں ان کو کریئٹ کیسے کیا جاتا ہے پھر نیکس آنے والے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم جب کیٹیگریز سے پروڈکٹس پر جائیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان اٹریبیورز اور ان فیچرز کو ہم کس طریقے سے اپنے پروڈکس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشنز کو آن کا لیجیے گا تاکہ آنے والے پریسٹو شاپ کی ویڈیو ٹیٹوریلز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرنے آج کے اس پریسٹو شاپ کے ویڈیو ٹیٹوریل کو تو میں اس وقت یہاں پر اپنی پریسٹو شاپ کی انسٹالیشن کے ایڈمن ڈیشپورٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر میں نے کٹالوگ کے سیکشن کو ایکسپینڈ کیا ہوا اگر آپ یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو ہم نے آلیڈی برینڈز اینڈ سپلائرز کو ایڈ کرنے کا طریقہ سکھا تھا برینڈز اینڈ سپلائرز وہ ہیں جن کی پروڈکٹس یا جن سے پروڈکٹس لے کر آپ سیل کریں گے ایسے ای کامرس سٹور پر تو اس کے بعد اس سے اوپر جو فیچر ہے وہ ہے ایٹریبیوٹس اینڈ فیچرز کا تو سب سے پہلے ان میں ڈیفرنس سمجھ لیجیے کہ جو ایٹریبیوٹس اور فیچرز ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا سو ایٹریبیوٹس آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے فیچرز ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کی بیس پر آپ اس کی لک اینڈ فیل کو چینج کرتے ہو پرائز کو چینج کرتے ہو مطلب ایٹریبیوٹ کی بیس پر ہم اپنے پروڈکٹ کو گروپ کر سکتے ہیں انٹو ڈیفرنٹ کیٹیگریز اب یہاں پر کیٹیگریز سے مراجیہ نہیں کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز آپ کریٹ کریں گے بلکہ آپ ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کریٹ کریں گے فار دا سیم پروڈکٹ جبکہ آپ ایک کیٹیگری میں ملٹیپل پروڈکٹس رکھ سکتے ہیں لیکن ایک پروڈکٹ کی ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہو جاتے ہیں یا ان کو دوسرے لفظوں میں ہم ویرییشن کہہ سکتے ہیں فار اگزامپل اگر ایک شرٹ ہے تو وہ سلیف لیس بھی ہو سکتی ہے وہ فل سلیف بھی ہو سکتی ہے یا اس کا کلر چینج ہو سکتا ہے یا اس کا سائز ایکسٹر سمال سمال لارج میڈیم ایکسٹر لارج یہ تمام کے تمام انس کے اٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں جن کی بیس پر آپ اس کی پرائیس سیم بھی رکھ سکتے ہو اور ڈیفرنٹ بھی رکھ سکتے ہو تو یہ ہے فیچر اٹریبیوٹس کا سو اٹریبیوٹس آر دا ویرییشن فار یور پروڈکٹس اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے فیچر اب فیچر جو ہے یہ وہ پروپٹیز ہوتی ہیں آپ کی پروڈکٹس کی جو آپ اس ایک سنگل پروڈکٹ کے بارے میں آپ اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلی کرتے ہو مطلب آپ کے پاس یہ والا اگر سائز ہے اگر کوئی اپنا سائز چینج کرتا ہے شرٹ کا تو اس میں کون کون سے کلرز وہ سیلیکٹ کر سکتا ہے یا اس میں کون کون سے کلرز اویلیبل ہیں although فیچرز بھی سم ہاؤ لائک اٹریبیوٹس ہوتے ہیں لیکن مینڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اٹریبیوٹس کی بیس پر آپ اپنی پروڈکٹ کو گروپ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ فیچرز کے لیے ڈیفرنٹ اٹریبیوٹس کے لیے جبکہ فیچرز جو ہیں وہ آپ سیم رکھتے ہو اور اٹریبیوٹ کی بیس پر آپ پرائیس چینج کر سکتے ہو اپنی پروڈکٹ کی لیکن فیچرز کی بیس پر اس کی پرائیس چینج نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی ریٹن بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر اٹریبیوٹس اینڈ فیچر پر کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اٹریبیوٹس ٹیپ پر آؤں گا تو یہاں پر کچھ ہمارے پاس اٹریبیوٹس آلیڈی ایڈیڈ ہیں اگر یہاں پر میں ہ центр ب کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ بتائے گا کی اٹریبیوٹس آلیڈ بیسی آر دے بیسی آر پروڈکٹ ویرییشن آر کمبینیشن اعنیاتی ۘ��록 ش Antik 중에 اٹریبیوٹس ویرییشن از特別 پروڈکٹ ۔ پر شانت نمی کلر کپیسٹی سائز ویٹ ایچسٹرہ سو فر اگزمپل یہاں پر اگر ہم نے سائز ایکسس ایکسس لیا ہے مطلب ایکسٹرہ سمال اس کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی ڈیمنشنز اور اس کا مطلب یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے لیے سو سائز اور کلر مائٹ بی فار دا سیم پروڈکٹ اور ڈیمنشن می بھی فارد ادھر پروڈکٹ اور پیپر ٹائپ فارد ادھر پروڈکٹ سو اگر ہم سائز چینج کرتے ہیں تو ہو سکتے کلر چینج نہ کریں ہو سکتے کلر چینج کریں سائز چینج نہ کریں تو یہی اس نے یہاں پر بتایا کہ you should think of attributes as properties of product that may change between the variation while still keeping the same product name color capacity size weight etc you can use anything that varies between versions of the same product except the price اب یہاں پر اس نے ایک اور چیز لکھیا کہ you can use anything that varies between versions of the same product except the price تو note کرنے والی اس نے یہاں پر جو چیز بتائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ price کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو price same رکھنی پڑتی ہے حالانکہ attributes جو ہوتے ہیں اس کی base پر ہم price بھی differentiate کر سکتے ہیں مطلب different price دے سکتے ہیں کہ کسی product کی اگر آپ extra small select کرتے ہیں تو اس کی different price ہے سمال سیلیکٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ پرائیز ہے میڈیم سیلیکٹ کریں گے تو اس کی ان ڈیفرنٹ پرائیز ہے سو یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اس کے بعد جو نیکس ٹیب ہے وہ ہے فیچرز بھی تو فیچرز اگر دیکھیں تو کمپوزیشن اور پروپٹی ہے تو یہاں پر اس نے بتایا کہ فیچرز آر پروڈکٹس مطلب آپ کوئی بھی پروڈکٹس کی وریشن سیٹ اپ کریں اس کی جو اس کے فیچرز جو ہوں گے وہ سیم رہیں گے اگر ایک پروڈکٹ لیدھر کی بنی ہے تو پروڈکٹ لیدھر کی ہی رہے گی اور لیدھر اس کا فیچر ہے کہ یہ جو جیکٹ ہے یا یہ جو شوز ہے یا یہ شرٹ ہے یا جو فٹسویور whatever جو بھی ہے اگر یہ لیدھر کی بنی ہے تو throughout the variations اس کا وہ فیچرز سیم رہے گا so that's what it's saying here کہ فیچرز آر پروڈکٹس انسٹینکٹ ان انٹرنسک characteristics they remain the same throughout the products variations you should think of feature that same way you think of a products attributes وہ کہتا ہے کہ اگر اپنے products attributes جس طرح سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیسے set کرنے سیم اسی طریقے سے آپ features کو بھی set کرتے ہیں with the notable difference that you cannot create product variations based on features so وہ یہ کہنا جا رہا ہے کہ آپ product کی variations نہیں create کر سکتے features کی base پر features throughout the variations same رہیں گے جس طریقے سے اس نے attributes میں بتایا تھا کہ آپ price change نہیں کر سکتے attributes subchange کر سکتے ہیں لیکن ہم attributes جب group کرتے ہیں تو اس کی base پر ہم price decide کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو different جو attributes کی price different ہو سکتی ہے so یہ ہے ہمارے پاس attributes اور feature کی definition یا explanation اب ہم دیکھتے ہیں کہ product کی attributes اور features کو ہم add کی شرح سے کرتے ہیں so جب بھی آپ اپنا e-commerce store set up کرتے ہیں تو اب decide کرتے ہیں کہ اب کس قسم کی products کو اپنے اس e-commerce store پر set up کرنے جا رہے ہیں no doubt later on آپ اس کو expand کر سکتے ہیں اس میں اور features attributes products کی add کر سکتے ہیں لیکن in the start آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ کس قسم کی products یا کس categories کی product جیسے ہم نے start میں demo install کیا تھا تو ہم نے shoes کا select کیا تھا یا پھر آپ shirts کا select کرتے ہیں تو آپ کے پاس کافی سارے options ہوتے ہیں جب ہم نے demo import کیا تھا تو اس میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ چیز decide آپ نے پہلے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی products ہیں ان کے attributes کے ہیں اور ان کے features کے ہیں تو attributes کو add کرنے کے لیے آپ simply attribute کی tab پر آئیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک تو add new attribute کا link موجود ہوگا یہاں پر آپ click کر کے new attribute add کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس size ہے color ہے dimension ہے اور paper type یہ چار different قسم کے attributes ہیں اب میں کچھ ایسی product sale کرنا چاہا رہا ہوں جس میں ہے اس کی کیا چیز change ہو سکتی ہے size تو color ہمارے پاس already موجود ہے اس کا weight change ہو سکتا ہے maybe مطلب weight اس کا one kg two kg یا three kg بھی ہو سکتا ہے difference ہو یہاں پر میں click کروں گا add new attribute اور اس کو name دوں گا name دیا اس کے بعد یہاں سے آپ مختلف languages کے لیے آپ ان کی translation بھی add کر سکتے ہیں for example میں اردو select کرتا ہوں تو یہاں میں میں اردو میں وزن لکھ دوں گا so اس طریقے سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اور public name جو front end پر نظر آئے گا so اس کو میں weight کہہ دیتا ہوں اور url اسم کی ضرورت نہیں ہے matter title وغیرہ indexable ٹھیک ہے اب آپ اس کو show کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس radio buttons ہوں گے color اور texture ہے تو اب ہمارا جو weight ہے وہ ہم radio buttons کے طرح بھی show کر سکتے ہیں so اس کو میں نے save کر دیا so یہ ہمارے پاس weight کا option آگے اب میں اس پر click کرتا ہوں weight پر اب اس میں اس کی ویڈی اور values ہم نے add کرنی ہے تو یہاں پر ہم add کریں گے values یہاں پر بھی click کر سکتے ہیں میں کروں گا add new value اور اس new value میں سب سے پہلے ہم select کریں گے کس کے لیے group کے لیے set کرنی ہے values ہوں اس کی ہم یہاں پر دیں گے اور suppose میں کہہ دیتا ہوں one kg save and then add another value اس پر click کیا پھر میں کہتا ہوں five kg اور url دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو میں save then add another پھر میں اس میں seven kg کہہ دیتا ہوں save and add another 10 kg so یہ میں نے کچھ اس کی attributes add کر دیئے okay okay اب میں واپس attributes کی tab میں آتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس wait کا feature add ہو چکا ہے so اس کے اگر میں click کرتا ہوں تو اس کے اندر یہاں پر ہمارے پاس different اس کی variations کو ہم نے add کر دیا تو یہ ہم نے successfully attributes کو اس میں insert کر دیا so جس طریقے سے ہم نے attributes کو add کیا ہے same اسی طریقے سے ہم features کو بھی add کر سکتے ہیں so suppose کیسے میں features کی tab میں آتا ہوں تو یہ جو ہم نے جو بھی wait attribute add کیا اس سے related ہمارے پاس کونسا ایسا feature ہو سکتا ہے جیسے for example ہمارے پاس یہ کوئی product ہے جس کے kg میں وزن ہے one five ten kg تو میں اس میں اس کا feature یہ add کروں گا کیونکہ یہ suppose کیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک product ہے جو کہ oil کی shape میں تو oil different companies کی ہوتے ہیں تو suppose میں کہتا ہوں اس میں یہ olive oil ہے تو اس کا feature یہ ہوگا کہ یہ ایک olive oil ہے تو یہاں پر میں add new feature کروں گا اور اس کو یہاں پر ہم simply name دے دیں گے olive oil save کیا سو یہ دیکھیں ہمارے پاس olive oil add ہو چکا ہے پھر اس کے بعد اس کی اندر currency اس کی values ہیں پھر تب کس company کا ہے اس کی information وغیرہ ہم add کریں گے جیسے sorry جیسے یہاں پر اگر ہم features میں آتے ہیں composition میں آتے ہیں تو دیکھیں پلیسٹر ہے wool ہے ceramic ہے cotton ہے recycle cardboard ہے mat paper ہے اس کی different features ہیں کس کے composition کے اسی طریقے سے ہم olive oil کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس Asian olive oil ہے جیسے میں اسیان لکھ دیتا ہوں اسیان اور Arab اور African مطلب just to give you an example African so یہ ہمارے پاس different olive oils کے features ہیں so اس طریقے سے ہم نے successfully attributes اور features کو add کر لیا بہت ہی simple ہے اس میں کوئی ایسا ہی rocket science نہیں ہے لیکن اب ان features کو اور ان attributes کو ہم set up کریں گے اپنی products میں کیونکہ اس کے بعد next video tutorial میں ہم move ہونے والے categories پر اور دیکھیں گے کہ products کے لیے ہم categories کس طریقے سے set up کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج پریسٹا شاپ کا ویڈیو tutorial جس میں ہم نے دیکھا کہ attributes اور features کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی پریسٹا شاپ کی جو اپنے پریسٹا شاپ کا جو ایک ہمرا store ہے اس کے اندر attributes اور features کو set up کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کی کافی explanation بھی آپ کو دے دی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اگر still آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ اسی ویڈیو کیونکہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا social media network join کر سکتے ہیں جن کے لنک آپ کو چینل کے about سیکشن میں مل جائیں گے یا اسی ویڈیو کی description میں مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ instagram use کرتے ہیں تو میں آپ سے request کروں گا کہ مجھے instagram پر ضرور follow کر لیجئے کیونکہ سونر اور لیٹر میں اپنی live streaming جو میں نے کافی time تک youtube پر block نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر اپنی live streaming بھی start کروں instagram پر just to make another place for you guys to interact with me privately تو وہاں پر آپ مجھے private message بھی کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو attributes اور features کے بارے میں اچھے طریقے سے سمیں لگی ہوگی تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video tutorial میں till then چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو like اور شیئر کرنا bell icon دبانا اور all notifications کو آن کرنا بالکل مت بھولئے گا so guys thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah Hafiz 3